بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامیک سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حباتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج کی ویڈیو کا آغاز میں دو عام اعلانات سے کرنا چاہتی ہوں اور یہ اعلانات میں اس لئے کہا رہی ہوں کہ جب میں آپ کومنٹس میں آپ لوگ کے مسائل دیکھتی ہوں تو اس حوالے سے میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں آپ کو یہ دو چیزیں بتاؤں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل بہت زیادہ کام ہوں گے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ ابکری میگزین جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں اس میں حکیم صاحب سے ملاقات کے لئے جو ہے بہت آپ کو معلومات ملیں گی کیونکہ حکیم صاحب سے وقت ملنا بہت مشکل ہے کال لکھوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور مہینے کے آخری ہفتے میں کسی ایک دن میں وقت ملتا ہے صبح چھے سے شام چھے بجے تک صبح نو بجے سے شام چھے بجے تک تو لکھوں لوگ کال ملا رہے ہوتے ہیں تو جس کی کال مل جاتی ہے اسی کا جو ہے وہ ٹوکن اس کو ملتا ہے تو میں نے آپ سے یہ ایک درخواست کرنی ہے کہ آپ سب میکزین پڑھیں اس میں آپ کو حکیم صاحب سے جو ہے دم کروانے کا جو ہے وہ طریقہ ایک پتہ چل جائے گا کیونکہ اب وہ ہاری کوئی انفرادی وقت نہیں دے سکتے تو انہوں نے مسائل کے حوالے سے اجتماعی دم رکھے ہوئے ہیں جیسے جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے تفصیل بھی ساری اپکری میکزین میں موجود ہے کہ ان کی بیٹیوں کے جو ہیں والدین وہ کیا چیزیں ساتھ لائیں گے اور ان پہ دم ہوگا اجتماعی دم تو لوگ اکٹھی چیزیں لے جاتے ہیں اور پھر سب کا ہی اکٹھا دم ہو جاتا ہے اسی طرح جو بے اولاد ہوا تینوں حضرات ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے کچھ کہا ہوا ہے کہ یہ لے کے آئیں تو اس طرح دم جو ہے وہ اجتماعی طور پر ہو جائے گا جو بھی جن کی کاروبار کی کوئی بندیش ہے رزق کے مسائل ہیں نوکڑیوں کے مسائل ہیں اس حوالے سے ساری اس میں جو ہے وہ معلومات دی گئی ہیں تو اس لئے میں آپ سے کہوں گی کہ ابگری میگزین ضرور پڑھیں اور حکیم صاحب سے اگر ملاقات نہیں بھی ہو پاتی تو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے کہ آپ ان کے اجتماعی جو دم ہوتے ہیں ان میں اپنا جو ہے مسائل کا حل آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ دوسری بات میں نے آپ سب سے یہ کہنی ہے کہ حکیم صاحب کا زلحج کی پہلی دس راتوں کا مشکل کشا عمل نیٹ پر پڑا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کسی پر کوئی کڑا وقت آئے اور اس کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو وہ یہ دس زلحج کی راتوں کا عمل کر لے تو اس کا کام ہو جائے گا اور ویسے بھی اب تو زلحج کا مہینہ آ رہا ہے تو ابھی بھی ایک مہینہ باقی ہے اس کے آنے میں تو آپ ایسا کریں کہ نیٹ پر جو زلحج کی پہلی دس راتوں کا مشکل کشا عمل پڑا ہے وہ آپ لوگ کر لیں آپ یقین جانے کہ میں خود آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتی ہوں کہ میں نے پچھلے سال یہ عمل ان کے ساتھ کیا تھا اور میرے اس سال تمام مسائل حل ہو گئے ہیں اور میں خود اتنی حیران ہوں کہ ایسے اللہ پاک نے غیب سے وسائل بنائے ہیں کہ میں حیران رہ گئی ہوں تو اس لیے چونکہ یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے اس لیے میں آپ سب سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگ زلحج کی پہلی دس راتوں کا مشکل کشا عمل ضرور کریں اور یہ ابکری چینل پر پڑا ہے ابکری چینل حکیم صاحب کا ہے یوٹیوب پر اس کو آپ جب سبسکرائب کریں گے تو آپ جب سرچ میں جائیں گے تو آپ کو ان کا یہ دس زلحج کی راتوں کا عمل جو ہے وہ مل جائے گا اور تیسری بات میں نے یہ کہنی ہے کہ آپ کی زندگی کا جو بھی مسئلہ ہے چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہے چاہے وہ نوکریوں کے مسائل ہیں اور بے اولادی کا مسئلہ ہے رزق کی بندیش ہے یا کمی ہے تنگ دستی ہے اور جو بھی آپ کے گھروں میں کوئی لڑائی جھگڑے ہیں اور بے سکونی ہے اور بے برکتی ہے ان سب کے لیے ایک آپ وظیفہ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ صبح و شام اول اور آخر سات سات بار درود شریف کے ساتھ ایک سو انتیس بار ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور انشاءاللہ ایک سال بھی حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سال صرف سورہ کوثر پڑھ لے صبح و شام اور اس کے مسائل نہ حل ہوں تو پھر وہ بولے کیونکہ یہ میرا خود اپنا تجربہ ہے کہ میں نے صرف ایک سال سورہ کوثر پڑھی ہے صبح و شام اور میری زندگی کی اتنی بندیشیں ختم ہوئی ہیں کہ میں خود حیران تھی کہ ایسے جیسے میں نے خود ہی سب کچھ باندھا ہوگا تھا تو یہ میں آپ سے یہ تین اعلانات میں نے خاص کرنے تھے تو یہ آپ کے میں نے جو کومنٹس میں مسائل آتے ہیں ان کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تین جو میں نے بتائے ہیں یہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے اور ایک بات میں اور کہوں گی کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ ابکری میگزین کو تقسیم کریں جتنا وہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تقسیم کرنے سے بھی ان کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے اب آج کی ویڈیو کی طرف آتے ہیں آج میں آپ کو جو عمل دینا چاہتی ہوں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کا ہے اور یہ عمل ایک ایسا ہے کہ اگر آپ کو پیسوں کی فوری ضرورت ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک غیب سے اس کا بندوبست فرما دیں گے اور اس زمن میں میں ایک صاحب کے آپ کو پانچ مشاہدات بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس عمل سے کیا کیا پایا وہ فرماتے ہیں کہ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میرے پاس ایک عمل ہے جو میں نے مختلف جگہوں پر آزمایا انتہائی تیر بہدف اور لا جواب ریزلٹ ملا ابقری کارین کی حدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے لئے صدقہ جاریہ بنے اور لاکھوں کو فائدہ ہو وہ عمل حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے یا کثیر الخیری یا دائم المعروف پڑھنے سے جو بھی مشکل ہو حل ہو جاتی ہے وہ اپنا پہلا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ میرا بھتیجہ گم ہو گیا تھا ڈونڈرے پر بھی نہیں مل رہا تھا مساجد میں اعلانات کروائے لیکن کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تمام خاندان انتہائی پریشان ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا میں اپنے گھر آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کا ورد شروع کر دیا ٹھیک ایک گھنٹے کے باپ بھائی کا فون آیا کہ بچہ مل گیا ہے وہ دوسرا مشاہدہ بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ میرے ایک دوست کا بھائی دس پندرہ دن سے مل نہیں رہا تھا اس دعا کی برکت سے مل گیا تیسرا مشاہدہ ہے کہ اس دعا کو میں نے ایک اور جگہ ازمایا میرے گہہ کے پاس میرے کچھ بکایا جات تھے لیکن وہ دینے کا نام نہیں لے رہا تھا میں نے یہ عمل ہر نماز کے بعد ایک سو ایک بار اول اور آخر تین بار درود شریف کے ساتھ کرنا شروع کر دیا تیسرے دن ہی وہ شخص میرا بکایا مجھے دیکھا چوتھا مشاہدہ وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کی دکان پر گیا تو دکان خالی تھی میں نے پوچھا دکان خالی کیوں ہے اس نے کہا پیسے کا بندوبست نہیں ہو رہا میں نے اس کو یہ وظیفہ دیا تقریبا تین دن ہی اس نے یہ وظیفہ کیا کیش کا بندوبست ہو گیا اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزالہو اللہم صلی اللہ محمدین کماتو حبو و ترزالہو یا والا والین یا آخرال آخرین یا زلقباط المتین یا رحم المساقین یا ارحم الراہمین یا جبدالجوادین یا اکرم الاقرامین یا زلجلالی بالکرام یا زلجلالی بالکرام یا اللہ پاک تم ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما دے ہماری تمام جائز حاجات پوری فرما دے ہماری تمام دعائیں قبول فرمالے یا اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ پاک تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ تو اپنی رحمت کو دیکھ کہ بے شک تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے یا اللہ پاک جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو اولادیں نلینا چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم فرما کر ان کو اچھے رشتے گھر بیٹھے عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں ان کو من چاہی نوکریاں عطا فرما دے یا اللہ پاک سب پر اپنی رحمتوں برکوتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ پاک سب کے بچوں کے نیک نصیب فرما دے سب کی اولادوں کو صحت مند اور تندرس رکھنا یا اللہ پاک سب کے بچوں کو امتحانات میں اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب اور کامران فرمانا یا اللہ پاک جو لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ وافر رزق چاہتے ہیں رزق کی تنگی ہے ان پر رزق کی تنگی ختم فرما دے یا اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو عمال سے بھر دے ہمیں اچھے عمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے قرآن پاک پڑھنے کی درود پاک پڑھنے کی پانچ وقتی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ پاک ہمارے اخوال پر رحم و کرم فرما دے رحم و کرم فرما دے اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزالہو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ